بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جبیر ہے اور میں وفاقی اردو یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے اور آج جو دراصل ہم حاضر ہوئے ہیں میں نے سر کو بھی دعوت دی تھی انٹرویو کے لیے تو سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ دا کروں گا سر نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا کہ وہ ہمیں انٹرویو دے سکیں بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے انٹرویو کے حوالے سے وہ ایڈیوکیشن پولیسی ہے ہم ایڈیوکیشن پولیسی 1998 تا 2010 کی الیمنٹری لیویل پر ہم سر سے ڈسکس کریں گے اور میں سر کے سامنے کچھ پوائنٹ بھی رکھوں گا سر جو ہے اس پوائنٹ کو جو ہے مدنظر رکھتے ہوئے اور میں کچھ سوالات کروں گا سر ان سوالات کے جو ہے جواب دیں گے سب سے پہلے میں سر کا تعریف کرواتا چلوں سر کی یوں تو لائف میں میں نے جب ان کی کہنا میں انفرمیشن دیکھی میں نے ان کی تفصیلات دیکھی سر کی تو بہت تفصیلات ہیں ٹائم کی وجہ سے جو ہے میں آپ کو کچھ جو ان کی جو مجھے صحیح لگا وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں سب سے پہلے تو ہے کہ سر کا جو پورا نام ہے وہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر تلت ان کا جو تعلق ہے یہ ابھی وفاقی اردنوستری میں لیکچرار ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ اپنی خدمت جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں میں سر کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ سر آپ نے ہمارے لئے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا کہ وہ ہم انٹرویو دیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا یہاں آپ نے جو پالیسی کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر اسسسٹنٹ ڈائریکٹر نہیں اسسسٹنٹ پروفیسر ہوں تو پوچھیں کچھ جو پوچھنا چاہتے ہیں جی میں سر کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھوں گا سر اس پوائنٹس کو مدینہ رکھتے ہوئے اور میں کچھ سوالات کروں گا سر جو ہے ان سوالات کا جواب دیں گے سر جی میری جو پالیسی ہے وہ ایڈیوکیشن پالیسی انیس سو اٹھانوے تا دو آدار دس کے حوالے سے ہے سر جی میرے پاس بہت سارے پوائنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ کہنا میں فورٹی فائف تھاؤزنڈ نیو پرائمری سیکنڈری سکول اور اس کے علاوہ جو میرا سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ کہنا میں 99,500 ایڈیشنل ٹیچر اور اس کے بعد جو میرا تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے پرفورمنس آف ایکسٹین شورٹ بی امپروف اس کے بعد جو میرا جو کہنا میں فورت پوائنٹ ہے وہ ہے ایڈیسٹرک ویسٹ تارگیٹ شہل بی ڈیولپ فور دا پرومشن آف ایلیمنٹری ایلیمنٹری ایڈیوکیشن اس کے بعد جو میرا فیفت پوائنٹ ہے وہ ہے پریٹیس ٹو ورکس اس کے بعد جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے شیلٹر لیسٹو سکول ایکوڑ جو پوائنٹ ہے وہ ہے نیو کلاس روم آور خراوڑڈ سکول پروائیٹ فیسٹولیٹی وارٹر باونڈری ایڈیسٹی 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 ایڈیلاس پوائنٹ is میجر ریپیرنگ پروسیس آف سکول سر ان پوائنٹ کو مندر رکھتے ہوئے میں آپ آپ سے کچھ سوالات کروں گا آپ ان سوالات کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی کیا رائے سر جی جو میرا پہلا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ انیس سو اٹھانوے کی پولیسی میں ایلیمنٹی لیویل پر کن مسائل کا زکر کیا گیا پہلی بات تمہیں بتا ہوں کہ سبیت جزارے سارے پوائنٹ نہیں کچھ پوائنٹ ہیں اس میں اور نائنٹی ایٹ اور ٹو تھاؤاؤزن ٹین کی جو پولیسی ہے اس میں کافی جو ریزرویشن تھی اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ لیٹرسی ریٹ کا ہی مسئلہ تو جو کچھ فیمل ایڈیوکیشن تھی جو کہ تارگیٹ حاصل کر پائیں بہت ساری اس میں کمی تھی جس کے نتیجے میں ٹو تھاؤزن نائن کی پولیسی کو اس میں ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کری آپ کا سوال ایلیمنٹری ایڈیوکیشن پہ جو انہوں نے سب سے بڑا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ بچوں کی جو تعلیم ہے اس میں پرائیمری تعلیم ایلیمنٹری ایڈیوکیشن جو بیس کرتی انسان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے میں اس کو اپنے پروفیشنل کو یعنی سسٹینڈ کرنے میں مدد کرتی ان میں سب سے بڑی بنایری چیز تھی کہ ہم مطلب اسکولوں کی تعمیر پہ زور دیں گے پرائیمری سکول کو آگے بھی اپگریڈنگ کریں گے رینوویشن وغیرہ کریں جہاں فیسلیٹیز کی کمی ہیں اس کو کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ری بیلڈ کریں گے اگر بہت سارے جہاں پر دیمولش ہو چکے ہیں اسکول اور ایک چیز یہ ہے کہ مرمت کا کام جہاں بھی ضروری وہ بھی کریں جیسے وں یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کو متعارف کروانے کے لیے اعراض و مقاسق کیا تھے انیس سو اٹھانوے ہوتا دوہدار دس اتنے سب سے بڑی چیز تھی ہماری ساری پالیس جتنی بھی ہے نا پاکستان کے اس میں جو فوکس جو کرا گیا ہے ناظرہ ایڈیوکیشن جو بہت میں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کریں سچا پاکستانی اور سچا مسلمان اس لیے اس پالیسی میں فوکس کرا گیا تھا کہ ہم اپنے ٹیچرز کو اس طرح موٹیویٹ کریں گے کہ اسلامی لحاظ سے پرسنیلٹی کو ڈیولپ کریں اور اسٹوڈنٹس کو فوکس کریں اور اپنے لیکچر میں کوشش کریں کہ اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات اہم پہلو کو جو ہے اجاگر کریں پھر جھوٹ سچ کتمیز والدین کی نافرمانی کے سزائیں اور ان کی فرما مزاری کے انعامات اور مورال ایتکس کے بارے میں بات کریں تو یہ سب بنیادی مقصد اس کا یہی تھا کہ ایک اچھے مسلمان کو کی تعمیر کی جائے سر یہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کی تعمیر کروائی جائے سر کس طرح سے تعمیر کروائی جائے اگر واحد ایک اسطاد ایسا ہوتا ہے جس کی بات سنی جاتی ہے آپ ورنہ کہیں بھی جا کے کچھ بولیں گے آپ کے کوئی نہیں جائے آپ کو بات لیکن ٹیچنگ وہ شعبہ ہے جس میں جب ٹیچر کھڑا ہوتا ہے کلاس میں تو ہنڈر پرسن اس کو سنا جاتا ہے جب سنیں گے تو اگر کلاس میں ستر اسی یا جو بھی سننٹ ہیں پچاس ساٹھ جو بھی چالیس تو وہ آپ کی بات سنیں گے اور آپ لئے بہترین موقع ہے کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ کوئی اچھی باتیں بتائیں کچھ مورل ایتھکس کی بات کریں اس لئے اسلامی تعلیمات کی بات کریں جیسے میں نے کہ والدین کی حقوق کیا ہوتے پڑوسی کی حقوق کیا ہوتے پانچ ارکان پر توجہ دیں ان کے بارے میں کمی جہاں جہاں موقع ملے کوئی واقعے کو لے اچھے واقعات بھی بڑا امپیکٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ تیچر کی کالیٹی ہونے چاہیے سجیسر یہ جو میرا نیکس ہیوزٹن ہے وہ کسے ممکن ہوا تیچر کی جو تیچر کی اطلاق ہے وہ کسے ممکن ہوا بات پری سرویس ایک ٹریننگ رکھے کیونکہ جب ٹیچر اپوائنٹ ہوتے نا تو اس کے اٹمولسپیر سے اہمانگی کے لیے پہلے بتایا تھوڑے سی ٹریننگ کرا جاتی اس کے بعد پورس ٹریننگ ہوتی ہے دورانے ملازمت جو ٹریننگ ہوتی رہتی ہے جیسے کمپیوٹر کو دور آیا ایلیمنٹری ایڈیوکیشن کو پروموٹ کر رہی ہے اس کے بغیر ہم اگر دنیا سے ہم ایڈجیس اگر ہمیں کرنا ہے ہم آنگ چلنا ہے تو ان ٹریننگ کا بڑا ایمپورٹن کردار اور اس سے ٹیچر سیکھتے ہیں اور پھر وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ اس میں فوکس کیا گیا یہ تھو تھا یہ تیسرہ سوال سر اس کے جو اسی پولیسی کے حوالے سے جو میرا چوتہ سوال ہے وہ ہے کہ طلبہ کو کن سہولیات سے آراستہ کرنے کا کہا گیا یہ جو پولیسی میں تلبہ کو کن سہولیات سے آراستہ کرنے کا کہا گیا دیکھیں ایلیمنٹری پر جو اسٹورنٹس انہوں نے سب سے بڑا جو فوکس کرا جہاں تک آپ اگر اس کو پڑھیں کہ طلبہ میں تیچر کے سامنے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایڈمسٹریشن کے سامنے پورا اسکول ہوتا ہے پورے اسکول کو تو ظاہر باتیں فردر فردر تو نہیں کر سکتے لیکن آپ میں ایک تیچر یعنی بات کر رہا ہوں میں جب کلاس میں جاتا ہے تو سمجھ لیں ہول سول ہوتا ہے جب کلاس میں جاتا ہے تو وہ اپنے یعنی سمجھ لیں کہ وہ اپنے خیالات کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے اس کی ترجمانی کر سکتا ہے ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے جو تدعویر ہیں وہ اپلائی کر سکتا ہے بہت سے ٹولز استعمال کر سکتا ہے اور نئی اسکل جو ڈیولپ کرنی اس کو جو ہے ہو جا کر کر سکتا ہے تو طلبہ میں یاری ساری چیز اگر ہوں گی کیونکہ اب بہت سے سکول گورنمنٹ کے میں ایسے بھی دیکھتا ہوں جاؤں کمپیوٹر آئیز ایج میں ایجوکیشن دیں گے کمپیوٹر بیس ان کی ایجوکیشن ہوگی گورنمنٹ سیکٹر میں خاص طور پر اور خود اعتمادی دیں گے ان کو سکولرشپ دیں گے اور ان کو مواقع دیں گے پڑھائی فردر اس کے اور ان کی وکشاب اور اس کا انقاد کریں گے تو پھر اسٹوڈنٹ سو زائر بات ہے خوش ہوں گے اور ان کی اپنی جو ان کی پرسنیلیٹی ہے وہ ڈبلپٹ ہوگی اور ایک اچھے ایک اچھے امیج کیونکہ ایک تعلیمی آفتہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے اس طرح ہمارے ہونار جو ہیں وہ اپنے ملک کا نام دنیا بر میں روشن کر سکتا آپ نے جس طریقے سے کہا ہے کہ طلبہ کو ہم جس طریقے سے اگر سہولیات فرام کرتے ہیں تو طلبہ کا مطلب اس میں طلبہ کو کیا خوشی محسوس ہوتی ہے یا پھر ایک طرف سے وہ پریشان سے یا کوئی ہو جاتا ہے صحیح کے ہوتا ہے نا پریشان وہی طلبہ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں جو بلکل ہی مطلب یہ کہوں گا کہ بلکل ناکارہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں میں اسٹوڈنٹ کروں گا کلاس میں بھی سوتے رہتے ہیں کلاس میں بھی پڑھنا نہیں چاہتے ہیں فیل بھی ہوتے رہتے ہیں پاس ان کو بزوزستی کرتے ہیں ٹیچر تو ان کے لئے تو ظاہر باتیں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا مصیبت آگئی لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ ان کو صحیح موٹیویٹ کریں گے تو ان کو بھی دیکھیں ٹیچنگ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ جو پڑھانا چاہتے ہیں اس کو بڑا دلچسپ انداز میں پڑھایا جاتے ہیں آپ کا انداز اچھا ہوگا تو وہ ایک کمزور اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ موٹیویٹ ہو جائے گا ٹیچنگ کے اور کمپیوٹر آئیز ایج میں رہتے ہیں تو اس کو اس سے ہاں مہاں کیا جا رہا ہے ورکشاپ کیا جا رہی تو کیوں نہیں خوش ہوں گے خوش ہوں گے اقینہ اچھا سر اس کے بعد جو میرا جو نیکس کیوستن ہے وہ یہ کہ اس پالیسی پر کوئی عمل درامت ہو سکا جو پالیسی تھی اس پر کوئی عمل درامت ہو سکا اس سے پہلے جتنی بھی پاکستان پر پالیسیز آئیں اس پر بدقسمتی سے عمل درامت اتنا نہیں ہو سکا کچھ اس کی وجہ پولیٹیکل انیسٹیبیلیٹی ہے پولیٹیکل انیسٹیبیلیٹی جس ملک میں ہوگی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہے تو وہاں کیا حالت ایسی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر میں کہوں گا کہ نائنٹی ایٹ اور ٹو تھاؤزنڈ کی جو پالیسی تھی اس کو جو انہوں نے نائن کے اندر تھوڑا سا موڈیفائی کر آئے اس کی جو خامیہ تھی تو اگر ٹو تھاؤزن نائن کے اس کے فردر آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا نظر آتا ہے اس میں ایک خاصی نظر آتی ہے کہ ٹیچر کے ریکیوٹمنٹ ٹیس آج دیکھیں گے ٹیس آپ کو ایمپلیمنٹ نظر آتا ہے اس کے بغیر نہیں ہے تعلیم جو ہے پہلے سی ٹی اور پی ٹی سی وغیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا بی ایٹ آگے ہے سارا تو نظر تو آ رہا ہے کہیں سکول بھی کھل لیں فیمیل کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لٹریسی ریٹ بھی اوپر جا رہا ہے تو یہ کامیابی ہے نہیں ہے کہ بلکل ہی ناکامی نہیں لیکن کامیابی بھی تھوڑی بہت مطلب بھی یہ کامیابی اس میں آئی گیا ہے ہاں بلکل کافی ہے اور اس کو اگر ہم آگے دیکھیں فردر ٹو تھاؤزن نائن پہ جب اس کا ایمپرومنٹ آیا ہے تھوڑا میں اس شہم میں کہوں گا تو وہ چیزیں جو انہوں نے کہیں تھی وہ اب سب نظر آ رہی ہیں ایمپرومنٹ نظر آ رہا ان کا تو کافی حد تک ایمپروومنٹ نظر آ رہا ہے اچھا تو سر جی میرا جو آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی ترقی کے حوالے سے آپ کی کیا آپ اپنی رائے کیا دینا چاہیں گے اس پالیسی میں دیکھیں پالیسی تو ہمیشہ اچھے مخاضیت کا سامنے رکھتے ہو بنائی جاتی ہیں یہ پالیسیز بھی اپیسلی پالیس بھی رکھی گئی لیکن بات تو سے میں یہ کہوں گا کہ ایمپلیمنٹیشن ہے اور ہماری جو نئے آنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے پرانی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ہر کام کو جو ہے وہ اس میں یعنی خراب والے کھاتے میں ڈالتی تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے بہت سے چیز ختم کر دیا جاتا ہے تو میں یہ کہوں گا برائے مہربانی نئے آنے والی جو جو بھی ہمارے حکومت ہیں وہ کوشش کریں کہ اچھے کام ہوکو حصلہ افضائی کریں تو تعلیم نظام اس طرح چلتا رہے گا پولٹیکل اسٹیبلیٹی جو ہونے بہت ضروری ہے تو یہ میں کہوں گا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے سر یہ میرے سوال انڈ ہوتے ہیں جو آپ سے میں نے کیے اور میرے کو اس سے بہت فائدہ ہوا باقی یہ کہ پولیسی جو ہے یہ کہ کہنا میں اتنی کامیاب نہیں ہو سکی آپ کے خیال میں یہ جو پولیسیز اتنی زیادہ کامیاب تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ان پولیسیز میں جو پوائنٹس ہیں وہ ابھی تک ویلیڈ ہیں اور چل رہے ہیں تو اس لحاظ سے پارشلی سے بھی میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں خاص پر نائنٹی ایٹ ٹو تاؤزن نائن جو اس میں چیزیں تھیں وہ کافی امپروومنٹ نظر آتی ہے تو میرے حساب سے تو کامیاب بھی کہہ سکتے ہیں پوری طرح نہیں لیکن ایک پارشلی تو کامیاب نظر آتی ہیں یہ سر کافی حد تک جو ہے سر نے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے جوابات پتا ہے اور باقی ہے کہ میں سر کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لئے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں انٹرویو دیا بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور میری دعا ہے کہ آپ بہت آگے جائیں اور جس طرح پروڈکٹیو ورک ہو رہا اس اینورسٹی میں یہ عام طور پر میں نے دیکھا نہیں اور کسی اینورسٹی میں لیکن میں جو ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کو میں ان کو سی بھی ایک بات بتاؤں گا کہ فیلڈل اردو اینورسٹی آف آرٹس سائنس ایڈ ٹیکنولوجی یہ ایک بہت بڑی اینورسٹی ہے چالیس ہزار سے زیادہ اس کے سٹورنٹ ہیں اور اگر جب سٹورنٹ اس طرح کا پروڈکٹیو ورک کریں گے تو یہ اینورسٹی کہاں جائے گی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے بہت بہت شکریہ سلام علیکم